بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے جب انسان کسی اہم مقام پر پہنچنے کے بعد ادھر کر رہے نہ ادھر کر رہے نہ جینے پر دل مائل نہ مرنے پر من قائل ایسے میں ایک لمحے کے لیے انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ماضی میں اس سے کوئی ایسی لغزش تو نہیں ہوئی جس کی پاداش میں زندگی بزاتے خود ایک سوالیا نشان بن کر رہ گئی ہے شاید ایسے ہی پل ہمیں خدا کے نزدیک کر دیتے ہیں ہمیں اپنی ذات کا ادراک دیتے ہیں کئی پردے آنکھوں سے اٹھ جاتے ہیں اس کا بھی یہی حل تھا جس کا انجام ہر نگاہ کے لیے عبرت بن گیا تھا اسلام علیکم لسنس آئیے ڈاکٹرز ساجی تمجد کی اس خوبصورت تحریر کو سنتے ہیں جس کا عنوان ہے نا خدا ہی ملا تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک دو نہیں کینیڈا میں پورے بائیس سال گزارتے ہوئے شہریار خان کو اپنی مروم بہن کا خیال تک نہیں آیا تھا لیکن اب جب کہ وہ واپس آگئے تھے کراچی ائرپورٹ پر پہلا قدم رکھتے ہی انہیں شہناز یاد آگئی تھی یہی وہ شہر تھا جس کے کبرستان میں انہوں نے شہناز کو مٹی کے سپورت کیا تھا اور اس کے ایک سال بعد ہی اپنا مستقبل سمادنے اور بہن کی یادوں سے دور ہونے کے لیے انہوں نے کینیڈا کا رکھ کیا تھا اور اب وہ دائرے کی شکل میں گھوم کر وہیں آگئے تھے وہی شہر تھا وہی گلیاں تھیں اور وہی بہن کی یاد انہوں نے قریب کھڑے ہوئے اپنے بیٹے شہرچیل کی طرف دیکھا جو پچیس برس کا خوب روجوان ہو چکا تھا بی بی ان کی اس قیفیت کو دیکھ ضرور رہی تھی لیکن سمجھ نہیں سکی تھی اگر سمجھی تھی تو صرف اتنا کہ اتنے دنوں بعد ان کے پیروں نے بطن کی مٹی کے لمس کو محسوس کیا ہے اسی لئے ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی ہے شہریار خان تھکے تھکے قدموں سے لانچ سے باہر آئے کینیڈا سے واپس آنے سے پہلے ہی انہوں نے چار سو گز کا مکان خرید لیا تھا اسٹیٹ ایجنٹ کے نمائندے کے ذریعے اسے ڈیکوریٹ بھی کرا لیا تھا انہوں نے ائرپورٹ سے ٹیکسی لی اور سیدھے اپنے نئے گھر میں اتر گئے وہ کینیڈا کے ایک بینک میں نوکری کرتے رہے تھے اور اب اتنا سرمایہ اپنے ساتھ لے آئے تھے کہ چھوٹا موٹا بزنس شروع کر سکتے تھے انہوں نے اپنے ایک دوستے بات بھی کر لی تھی اور اب تو انہیں صرف یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس کے ساتھ سرمایہ کاری کریں یا اپنا بزنس الگ کریں شہر جیل ایم بی اے کی ڈگری لے کر آیا تھا لیکن بزنس میں اس کا دل نہیں تھا وہ ملازمت کے حق میں تھا وہ اگر بزنس کے حق میں ہوتا تو شہریار خان کو کچھ سہارا مل جاتا مجبور ہو کر انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر بزنس کرتے رہیں کچھ دنوں کی تگودوں کے بعد شہر جیل کو ایک بینک میں ملازمت مل گئی شہریار خان بہت ڈرتے ڈرتے کینیڈا سے واپس آئے تھے انہیں ڈر تھا کہ جو سرمایہ ان کے پاس ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے لیکن اب انہیں اپنی زانت پر فخر ہو رہا تھا ایک پیسے کے چار پیسے بن رہے تھے اور زندگی مزے میں گزر رہی تھی بلکہ صرف ایک سال کے عرصے میں انہیں زندگی کی ہر آسائش میں سر ہو گئی تھی اور اس آسائش میں بہن کی یاد بھی زین سے اوجل ہو گئی تھی لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ زخموں کی ٹانکیں ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے انہوں نے ایک اخبار کی دفتر کو کچھ مشینیں سپلائی کی تھی ان کی فائنل پیمنٹ میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی وہ اخبار کے مالک سے میٹنگ کرنے اخبار کے ہیڈ آفیس پہنچے تھے جب مذاقرات کامیاب ہو گئے تو اخبار کے مالک نے آفیس کلر کو طلب کیا تاکہ جل سے جل بل تیار کر کے پیمنٹ کرا دے وہ کلر کے اندر آیا تو شہریار خان اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوتے رہ گئے وہ کوئی اور نہیں تاثیر علی تھا ان کا سابق بہنوئی اور چچازاد بھائی انہوں نے غصے سے مو پھیل لیا تاثیر علی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن شہریار خان کی بے مربطی دیکھ کر چپ ہو گیا جب تاثیر علی ہدایات لے کر کمرے سے نکل گیا تو شہریار خان نے بھی اجازت چاہی میرا آدمی کل آ کر پیمنٹ لے جائے گا بس آدھے گھنٹے کی بات ہے پیمنٹ آپ ہی کو مل جائے گی میرے پاس وقت نہیں ہے پیمنٹ کل سہی شہریار خان نے کہا اور پاہن نکل گئے انہوں نے شیشے کی دیوار کے پیچھے تاثیر علی کو دیکھا وہ انہی کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن شہریار خان اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے پڑھتے چلے گئے تاثیر علی خان وہی شخص تھا جس نے شہریار خان کی بہن سے شادی کی تھی اور پھر طلاق دیتی تھی یہاں تک بھی غنیمت تھا لیکن طلاق کے چھ ماہ بعد ہی شہریار خان کی بہن نے خودکشی کر لی تھی شہریار خان اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار تاثیر علی کو قرار دیتے تھے وہ ان کا سگا چٹ ازاد بھائی بھی تھا لیکن طلاق کے باقی کی بات انہوں نے رشتہ داری کا خیال بھی نہیں کیا تھا اور ملن جلن پل کل بند کر دیا تھا اس کے بعد تو وہ کینیڈا ہی چلے گئے تھے اتنے عرصے بعد تاثیر علی کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون ضرور اتر آیا تھا لیکن گھر تک پہنچتے پہنچتے انہیں رشتہ داری کا خیال بھی آیا تھا اور وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنے کے قابل ہو گئے تھے کہ دنیا میں ایک ان کی بہنی نہیں تھی جس سے طلاق ہوئی تھی رہی اس کی خودکشی تو وہ شہناز کا ذاتی پھیل تھا تاثیر علی نے اسے قتل نہیں کیا تھا وہ نہ ہی اسے کہا تھا کہ وہ خودکشی کر لیں وہ گھر پہنچے تو بخار سے ان کا پتن تپ رہا تھا یہ کسی صدمے کا باعث بھی ہو سکتا تھا اور اس علچان کا سبب بھی جس سے وہ چند گھنٹے بیشتر دو چار ہوئے تھے ان کی بیگمینیں دیکھ کر ظاہرے پریشان ہو گئیں جب آپ کی طبیعت راستے میں خراب ہو گئی تھی تو ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے آتے ٹیور تو آپ پس آتی تھا یہ بخار کوئی بیماری نہیں ہے بس تھکن سے ہو گیا ہے کہا ہے کہ اتنا کام نہ کیا کریں یہ ذہنی تھکن ہے جسمانی نہیں ہے میں کب کہہ رہی ہوں آپ کون سے گھڑے کھوٹ کر آ رہے ہیں جو مشکت میں اٹھا کر آ رہا ہوں نا وہ گھڑے کھوٹنے سے بھی زیادہ ہے ایسے کون سی افتاد آن پڑی تاثیر علی ملا تھا کون تاثیر علی اب تم تاثیر علی کو بھی بھول گئیں آپ شہناز کے شوہر کی تو بات نہیں کر رہے ہاں ہاں وہی کچھ کہہ رہا تھا کہتا تو جب نہ جمعے سے ملتا ہاں اب اس سے ملنا بھی کیا کون سا رشتہ باقی رہ گیا رشتہ تو خیر ہے وہ میرا چچا ذات بھی تو ہے رشتے اسی وقت تک اچھے لگتے ہیں جب تک دلوں میں چھکا ہو یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو اب آپ آرام کریں سوچتے رہنے سے طبیعت اور خراب ہوگی ایک ملازم نے انہیں خوابگاہ تک پہنچا کر اندھیرہ کر دیا اور بیگم شہریار کی ادھائی پر ڈاکٹر کو فون کر دیا دس منٹ بعد ہی ڈاکٹر آ گیا ڈاکٹر نے انجیکشن دے کر انہیں سلا دیا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس انجیکشن کا اثر صبح تک برکراب رہے گا لیکن وہ راتی کو اٹھ کر بیٹھ گئے ان کا ذہن اس انجیکشن کے باوجود کام کر رہا تھا آنکھ کھلتے ہی وہ پہ تاثیر علی کے بارے میں سوچنے لگے ایک شہناز کی وجہ سے پورا خاندان مجھ سے چھوٹ گیا شہناز کو مرے ہوئے بائیس سال ہو چکے ہیں مجھے اب تو سب کچھ بھول جانا چاہیے وہ صبح اپنے بستر سے اٹھے تو کئی فیصلے کر چکے تھے لیکن انہوں نے بیوی کو کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا ناشتے سے پراغت کے بعد کچھ دیر اخبات پڑھتے رہے دو چار پھون کے ٹریور نے گاڑی لگا دی انہیں کچھ دیر کے لیے آفیس جانا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اور سوچا تھا آفیس میں کچھ وقت گزانے کے بعد وہ اسی اخبار کے دفتر میں پہنچ گئے جہاں ایک دن پہلے پہنچے تھے آج انہیں اخبار کے مالک سے نہیں تاثیر علی سے ملنا تھا وہ آفیس میں داخل ہوئے اور شیشہ کی دیوار کے اس طرف بیٹھے ہوئے تاثیر علی کے پاس پہنچ گئے تاثیر علی انہیں دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا بھائی صاحب مجھ سے جو بھی قصور ہوئے ہیں میں ان کی دل سے معافی چاہتا ہوں میرے بھائی تم سے ایک قوتہ ہی ضرور ہوئی تھی لیکن اتنا عرصہ گزر گیا کہ ہم میں سب کچھ بھلا چکا ہوں مجھے شہناز کی طلاق کا دکھ ضرور ہے لیکن ہم کب تک گڑے مرتے وہ کھیڑتے رہیں گے مجھے آپ سے یہی امید تھی آج گل کہاں رہ رہے ہو اسی مکان میں آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں بزرگوں کی نشانیوں کی کتنی قدر کرتا ہوں اوہ ہاں میں تو بھولی گیا یہ تو میں ہی ہوں کہ ٹھکانے پدلتا رہتا ہوں اسی مسافرت میں پورے خاندان سے کٹ کر رہ گیا آپ تو کینیڈا چلے گئے تھے ہاں بائیس سال زائع کرتی ہے اپلوڈ کر آیا ہوں اب کئی نہیں جاؤں گا اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے بھائی صاحب اچھا ہم میں چلتا ہوں کسی دن تمہیں طرف آنگا میرا گھر اس قابل تو نہیں پھر بھی میں آپ کو منع نہیں کر سکتا مجھے خوشی ہوگی اگر آپ تشریف لائیں گے شہریار خان وہاں سے اٹھے تو خوش بھی تھے اور مطمئن بھی اگلے دو چار دن وہ حمد جمع کرتے رہے اور بلاخر ایک دن تاثیر علی کے گھر پہنچ گئے اس گھر میں تاثیر علی اس کی بیوی اور تین بچے تھے بڑی بیٹی انیس سال کی تھی اس سے چھوٹا پندرہ سال کا بیٹا تھا اور سب سے چھوٹا بیٹا بمشکل گیارہ سال کا ہوگا تاثیر علی کے سوا اس گھر میں جو بھی تھا شہریار سب کے لئے اجنبی تھا تاثیر علی کی بیوی کو دیکھ کر شہریار خان کو ایک مطبع پھر شہناز کی عاد آگئی انہوں نے قسمت کا فیصلہ قبول کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا یہ میری بڑی بیٹی مریم ہے تاثیر علی نے تعرف کر آیا مریم کو دیکھتے ہی شہریار خان کی رگوں میں زہر ساتھ دوڑنے لگا وہ سوچ رہے تھے کہ شہناز کی بھی یہی عمر تھی جب تاثیر علی سے اس کی شادی ہوئی تھی مریم اپنے باپ کے گھر میں ہے میری بہن منو مٹی تلے سو رہی ہے اب بھابی کو لے کر نہیں آئے تاثیر علی نے پوچھا شہریار کا سہن مریم کی طرف سے ہٹ گیا بلکہ مریم خود بھی وہاں سے ہٹ گئی آج تو میں بس یوں ہی چلا آیا کسی دن انہیں بھی لے کر آؤں گا شہریار نے کہا کسی دن تم لوگ بھی آؤ فاصلے اسی طرح ختم ہوتے ہیں بلکہ کسی دن کیا کلی آجاؤ وقت بتا دو میں ڈرائیور کو پھیج دوں گا کل کا وعدہ تو نہیں کرتا لیکن کسی دن آؤں گا ضرور کس دن آ رہے ہو بتا دینا میں ڈرائیور کو پھیج دوں گا اس کی ضرورت نہیں ہم آ جائیں گے اب تم غیریت برت رہے ہو اچھا بتا دوں گا ایک ہفتے بعد تاثیر علی بچوں سمیت ان کے گھر آیا ایک مرتبہ پھر گلے شکوے ہوئے سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بڑوں کی لڑائی سے بچوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہمیں پرانے اختلافات بھولا کر نئی زندگی شروع کرنی چاہیے اس روز انہوں نے مریم کی طرف بڑے خور سے دیکھا شہناز انہیں پھر یاد آ گئی تاثیر علی بہت خوش تھا اسے بھی ایسا سے جرم ستاتا رہتا تھا شہریار خان سے خلافات دور ہوئے تو وہ مطمئن ہو گیا ہر دوسرے تیسے دن بھائی کے گھر چکل لگا لیتا تھا شہریار خان بھی کبھی کبھی ہو آتے تھے ان کے مہربانیاں خاص طور پر مریم کے ساتھ تھیں قیمتی تحفے دے کر اسے معنوز بھی کل لیا تھا ان مہربانیوں کا سبب آخر ایک روز ظاہر ہو ہی گیا انہوں نے تاثیر علی کو احتمال میں لینے کے لیے مریم کا ذکر چھیڑ دیا تاثیر علی مریم اب سیانی ہو گئی ہے اس کے لیے کچھ سوچا ابھی کان بھائی صاحب ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے میں یہ کب کے رہا ہوں کہ کل شادی کرتو کوئی اچھا رشتہ ہو تو منگ نہیں کرتو اس کی تعلیم کا آخری سال ہے تعلیم مکمل ہونے کے بعد شادی کرتے نہ اپو آپ کی بیٹی ہے آپ بھی اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں میں نے تراش کر لیا ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ مالک و مختار ہیں یعنی پوچھو گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں مریم کو اپنے بیٹے شرجیر کے لیے مانگ رہا ہوں مجھے انکار کی جرت نہیں لیکن آپ کا اور میرا مقابلہ بھی نہیں شرجیر کو آپ نے نازو نام میں پالا ہے وہ ایک قریب لڑکی سے شادی کیوں کرے گا آپ اس کی بات ہے میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں اس کی پسند ہی ہے تمہیں بتا رہا ہوں اسی کے کہنے پر میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ بات شرجیر کے دل میں برابر کھٹکتی رہے گی کہ میں نے اس کی بھوپی کو طلاق دی دی تھی میرے گھر میں بچوں کے سامنے اسی باتیں نہیں ہوتی اسے تو معلوم بھی نہیں کہ ہوا کیا تھا اگر کسی وقت معلوم ہوا تو اس کے اثرات برے مرتب ہوں گے ان باتوں کو سمالنے کے لیے ہم بڑے جو موجود ہیں اور پھر طلاق تو میری بہن کو ہوئی تھی جب مجھے اعتراض نہیں تو کسی اور کو کیوں ہونے لگا بھائی صاحب میں بہت مطاعت ہو گیا ہوں اس قدر احتیاط کی ضرورت نہیں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس رشتے کو منصور کر لو یہ فیصلہ مجھ اکیلے کا تو نہیں ہوگا میں ہمیرہ سے بات کروں گا وہ اس کی ماں ہے مریم سے بھی پوچھنا پڑے گا تم کیوں پوچھو گے میں خود پوچھوں گا اپنی بیٹی مریم سے شہریار خان نے کہا بس یہ بتاؤ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں میں تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ خاندان پھر سے جڑ رہا ہے پھر ٹھیک ہے میں مریم سے اور تمہاری بیوی سے خود بات کروں گا شہریار خان جیسے شفیق اور دولت مند تایا نے جب اپنے آلہ تعلیمی آفتہ بیٹے شہریار کا تذکرہ مریم سے کیا تو اس نے شرم سے قدن چھکا لی اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے ہمیرہ سے بات کی ہمیرہ نہ تو ان کے خاندان کی تھی اور نہ پچھلے واقعات کو تفصیل سے جانتی تھی اسے تو شادی کے وقت صرف یہ بتایا گیا تھا کہ لڑکے تاثیر علی نے پہلی بیوی کو طلاق دیتی ہے اور لڑکوں کے لیے طلاق کا داک کوئی اہمیت نہیں رکھتا لہذا شادی ہو گئی شہناز کی خودکشی وغیرہ کا قصہ اسے معلوم نہیں تھا شہریار خان نے جب اس سے بات کی تو اس بیچاری نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا آپ دونوں بھائی ہیں جو فیصلہ کریں گے میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا البتہ ایک بات ہے مریم کی تعلیم کا یہ آخری سال ہے اس نے اتنا موقع تو مل جائے کہ وہ تعلیم مکمل کر لے وہ میرے گھر جا کر بھی تعلیم مکمل کر سکتی ہے بلکہ اسے وہاں تعلیم کے زیادہ مواقع ملیں گے نہیں بھائی صاحب شادی کے بعد ہزار زمداریاں ہوتی ہیں اور پھر کوئی نہیں جانتا کہ کل کن حالات کا سامنا ہو ہاں یہ تو ہے کل کا حال تو مجھے بھی نہیں معلوم شہریار خان نے کچھ اس طرح کہا جیسے انہیں معلوم ہو اور پھر خود ہی تجویز تھی ایسا کرتے ہیں کہ منگنی کیے لیتے ہیں مریم کا ریزلٹ آنے کے بعد شادی کر لیں گے بھائی صاحب منگنی کی ضرورت کیا ہے مریم آپ ہی کی تو ہے وہ امتحان تے لے تو پھر آ کر لے جائیے گا نہیں بھائی میرا ایک کی بیٹا ہے منگنی بھی دھوم دھام سے کروں گا اور شادی بھی شہریار خان کو اب کوئی فکر نہیں تھی بیوی کی طرف سے تو کوئی خشہ نہیں تھا لیکن شردیل سے کھل کر بات کرنا تھی یہ ممکن تھا کہ وہ ان کے منصوبے سے اتفاق نہ کرتا وہ بات کرتے کرتے ڈر رہے تھے بیوی کو اعتماد میں لینے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس نے مخالفت کر دی تو وہ شردیل کو بھی بھڑکا سکتی تھی لہذا انہوں نے پہلے شردیل سے بات کرنا مناسب سمجھا وہ لنچ ٹائم میں اس کے بینک پہنچ گئے اور اسے لے کر قریبی ریسٹورانٹ چلے گئے تم اپنے چچا تاثیر علی سے تو ملی چکے ہو جی ہاں آپی کے ساتھ تو گیا تھا ان کے گھر ایک مرتبہ جب وہ ہمارے گھر آئے تھے تو ملا بھی تھا کیوں کیا ہوا تم ان سے ملے ضرور ہو گئے لیکن کیا یہ بھی جانتے ہو کہ اس نے میری بہن کو طلاق دے دی تھی جی ہاں سنا تو میں نے بھی یہی ہے لیکن یہ کوئی ایسی باعت نہیں طلاقیں تو ہوئی جاتی ہیں اس نے صرف طلاق نہیں دی تھی وہ میری بہن کا قاتل بھی ہے قاتل یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں اسی نے شہناز کو قتل کیا تھا اور اس قتل کو خودکشی کا رنگ دے دیا تھا آپ کو اسی وقت کوئی کارروائی کرنی چاہیے تھی اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کو یہ خیال کیوں آ رہا ہے اس لیے کہ اب تم جوان ہو چکے ہو اس کا میری جوانی سے کیا تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے اب تم اس کی بیٹی سے شادی کرو گے اور صرف چھہ ماہ بعد اسے طلاق دے دو گے جس طرح اس نے میری بہن کو طلاق دی تھی یہ طلاق ہوگی تو اسے معلوم ہوگا کہ طلاق کا دکھ کسے کہتے ہیں مریم کا قصور کیا ہے جو اسے سزا ملے یہ مریم کی نہیں تاثیر علی کی سزا ہوگی ڈیڈی مجھ سے یہ ظلم نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر میں کوئی اور طریقہ سوچوں گا مجھے تسکین اسی وقت ملے گی جب تاثیر علی کو بھی وہی دکھ پہنچے جس دکھ سے میں گزرا تھا شہریار نے زیادہ اسرال مناسب نہ سمجھا اور گے گے کر اٹھ گئے اور اچھی طرح سوچ لو اس کے بعد مجھے فائنل جواب دے دینا میں تمہیں تین دن کا وقت دیتا ہوں ان کے چلے جانے کے بعد شرچیل بینک آ گیا لیکن اس کا ذہن ابھی تک ریسٹورانٹ میں ہونے والی گفتگو میں الجھا ہوا تھا اور وہ تمام باتوں کو دھرا رہا تھا وہ بینک سے واپس لوٹا تو فیصلہ کر چکا تھا کہ ماں سے بات کرے گا تاکہ وہ ڈیڈی سے بات کریں انہیں مجبور کریں کہ وہ انتقام کا راستہ چھوڑ دیں لیکن راستہ ہی میں اس نے فیصلہ تبدیل کر دیا اگر ممی بھی ڈیڈی کی ہم خیال ہوئیں تو اسے مجبور ہونا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ میری باتیں ڈیڈی کی سمجھ میں آ گئی ہوں اور وہ ممی سے بات ہی نہ کریں میں اور دیکھ لوں کہ ڈیڈی کہتے کیا ہیں شہریار خان اس سے روز پوچھ رہے تھے کہ اس نے کیا سوچا اور وہ یہ کہہ کر ٹال دیا کرتا تھا کہ ابھی سوچ رہا ہے اس طرح چار دن گزر گئے اسے اپنے باپ کے الفاظ یاد آ رہے تھے کوئی اور طریقہ سوچوں گا اس نے سوچا نجانے کو بے قصور مریم کو سزا دینے کے لیے کونسا طریقہ سوچیں میں مریم سے شادی کر لوں ڈیڈی سے یہی کہوں گا کہ طلاق دے دوں گا جب شادی ہو جائے گی تو ڈیڈی زبادستی طلاق نہیں دلوا سکیں گے چچا تاثیر اور مریم میرے ظلم کا نشانہ نہیں بن سکیں گے شہریار خان اس سے ملاقات کے لیے آئے تو اس نے مریم سے شادی اور پھر طلاق دینے کے حامی بھلی ڈیڈی میں نے بہت سوچا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے آپ کی بات مان لینی چاہیے میں کسی دولت مند کھرانے میں شادی کا خواہش مند تھا مجھے یہ موقع بھی مل جائے گا مریم کو طلاق دینے کے بعد میں کہیں بھی شادی کر لوں گا شاباز شرجیل مجھے تم سے یہی امید تھی بس اب جو کرنا ہے جلدی کیجئے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شادی ایک سال بعد ہوگی مریم کے فائنل امتحان کے بعد اس وقت تک کے لیے ہم منگنی کر لیں گے شرجیل یہ سنکر اور بھی خوش ہو گیا ایک سال بہت ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس دوران ٹیٹی اپنے فیصلے میں تبدیلی کر لیں شہریار خان نے بیٹے کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد بیوی سے بات کی تم نے تاثیر علی کی بیٹی مریم کو تو دیکھا ہے ہاں دیکھا تو ہے بڑی پیاری بچی ہے میں نے تاثیر علی سے بات کی ہے شرجیل کے لیے مریم کیسی رہے گی لڑکی تو اچھی ہے لیکن شرجیل کے لیے تو کسی بڑے گھر کی لڑکی ہونی چاہیے بڑے گھر سے تمہاری کیا مراد ہے آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لڑکی دولت مند ہو کسی گھر کی لڑکی ہے اور پھر ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے تاثیر علی کی طرف سے کچھ تلخیاتیں پاپستہ ہیں اس کا بھی سوچ رہی ہوں اس کا تم مجھے سوچنا چاہیے تاثیر علی بھی کوئی غیر نہیں میں نے اسے ماف کر دیا اس رشتے سے ٹوٹا ہوا خاندان چھوٹ جائے گا جب آپ فیصلہ کری چکے ہیں تو پھر مجھے کیا لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ شرجیل سے پوچھ لیتے تو اچھا تھا تم کیا سمجھتی ہو اس سے پوچھے بغیر میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا تھا میں نے اس سے بات کر لی ہے وہ تیار ہے چھتیل اس وقت گھر پر ہی تھا انہوں نے اسے اسی وقت بلایا اس نے بھی ماں کے سامنے کہتیا کہ ٹیٹی نے چو فیصلہ کیا ہے میری بہتری کے لیے کیا ہوگا کیا سا مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے جب شریار خاندھ ہر طرف سے مطمئن ہو گئے تو بیوی کو تاثیر علی کے کھل لے کر گئے اور منگنی کی تاریخ دے کر آئے انہوں نے ابھی تک بیوی کو اپنے منصوبے سے آگا نہیں کیا تھا یہ نہیں بتایا تھا کہ طلاق دلوانے کے لیے مریم سے شادی کی جا رہی ہے انہیں یقین تھا کہ شرجیل بھی ماں کو کچھ نہیں بتائے گا انہوں نے موقع دیکھ کر شرجیل کو بھی سمجھا دیا کہ وہ ماں کو کچھ نہ بتائے شریار خاندھ نے نہای دھوم دھام سے منگنی کی تیاری کی کچھ تو دولت کی نمائش کا بہانہ تھا کچھ وہ تاثیر علی پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس منگنی سے بہت خوش ہیں انہوں نے تاثیر علی کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہے انہیں دیا شہر کے ایک بہت بڑے پارک میں نہای دھوم دھام سے منگنی ہوئی منگنی کے بعد شرجیل کا مریم کے گھر آنا جانا پڑ گیا اس قربت نے اس کے دل میں مریم کی محبت پیدا کر دی اس کے برقس مریم اس کی طرف سے قدر مایوس ہوئی تھی شرجیل ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ثابت ہو رہا تھا ہسنا تجھے سے اسے آتا ہی نہیں تھا مریم چاہتی تھی کہ وہ اس سے ہسے بولے لیکن وہ تو اس طرح آتا تھا جیسے کوئی بیمار کی خیریت پوچھنے آتا ہے دن پر دن گزرتے گئے یہاں تک کہ امتحان سر پر آ گئے اسے اس مرتبہ بہت زیادہ تیاری کرنی تھی تاکہ اچھے نمبروں سے پاس ہو کر شرجیل کے سامنے سرق و روح ہو سکے امتحان شروع ہونے میں صرف ایک مہینہ رہ گیا تھا اور انگریزی کا ایک لفظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی وہاں بھی اس کی اسی کمزوری کا ذکر آیا اس کی خالہ بھی اسکول ٹیچر تھی لیکن وہ خود انٹر تھی اسے کیا پڑھا تھی باتو باتو میں پڑوس کے ایک لڑکے کا ذکر نکل آیا ہمارے پڑوسی ہیں ان کا لڑکہ ہے راشد پچھلے سال ایم اے انگریزی میں پرسٹ کلاس پرسٹ پوزیشن آئی تھی اس کی بڑا قابل لڑکا ہے مگر بھائیہ اس ملک میں قابل لوگوں کی قدر ہی کہاں ہے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر رہا ہے ڈھنگ کی نوکری ہاتھ میں نہیں ہے اسکول سے آ کر گھری میں پڑا رہتا ہے تم کہو تو میں اس سے بات کروں تو میں اچھی طرح تیاری کرا دے گا پندرہ بیس دن کی تو بات ہے اگر فیس مانگے گا تو ہم فو بھی دے دیں گے خالہ بات فیس کی نہیں ہے پھر پھر کیا بات ہے وہ لڑکا ہے پتہ نہیں امی کسی لڑکے سے پڑھنے کی اجازت دیتی ہیں یا نہیں ارے وہ کوئی لڑکا ہے خوخار شیر تو نہیں ہے کہ تمہیں کھا جائے گا آج کل تو لڑکے لڑکے ہیں ایک ساتھی پڑھ رہے ہیں وہ تو ہے خالہ مگر امہ کو تو آپ جانتی ہی ہیں وہ میں سمال لوں گی تو جلدی سے تیار ہو جاؤ میں تجھے اس کے گھر لے کر چلتی ہوں دیکھ لیں خالہ امی کیا امی امی کی رٹ لگا رکھی ہے چل میرے ساتھ راشد کے گھر میں داخل ہوتے ہی مریم کو پہلا احساس یہ ہوا کہ یہ بہت غریب لوگ ہیں تاثیر علی کوئی رئی ساتھ بھی نہیں تھے لیکن یہ گھر آنا مریم سے بھی زیادہ غریب تھا پڑھوسن نیاج سادہ اور خوش اخلاق خاتون تھی یہ بھی اچھا ہوا کہ راشد بھی گھر پر ہی تھا مریم کی خالہ نے جب اپنا مدہ بیان کیا تو راشد کی مانے سے آواز دی اس آواز کی جواں میں راشد اپنے کمرے سے باہر آیا ابھی مریم اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتی تھی کہ وہ بہت خوبصورت لڑکا ہے اور کسی قدر شرمیلہ بھی نظریں نیچی کیے ہوئے کمرے سے باہر آیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا بیٹا شایدہ خالہ آئی ہیں اور یہ ان کی بھانچی ہے مریم جی یہ بی ایک امتحان دے رہی ہیں شایدہ خالہ کہہ رہی ہیں کہ تم اسے انگریزی کے پرچے کی تیاری کروا دو امی میں خالہ کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں لیکن امتحان میں پندرہ بیس دن رہ گئے ہیں اس میں کیا تیاری ہوگی پھر بھی میں اتنا کر دوں گا کہ یہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں بس میں بھی اتنا ہی چاہتی ہوں مریم کی خالہ نے کہا دو گھروں کے بیچ ایک تیواری تو ہے اب بتاؤ تم آؤ گے پڑھانے یا یہ آ جایا کریں خالہ یہ کہاں گھر سے نکلیں گی میں آ جایا کروں گا وہ مریم کو پڑھانے کے لیے آنے لگا دو چار دن تو وہ صرف پڑھانے پر زور دیتا رہا لیکن آہستہ آہستہ اس کے مزاج کی شوخی اس پر خالب آ گئی اس گھر میں شاید وہ بچپن سے آتا جاتا رہا تھا لہٰذا خالہ سے اس کی بے تکلف ہی تھی پڑھانے کے بعد بھی گھنٹوں بیٹھا رہتا مریم بھی اس سے جلدی بے تکلف ہو گئی بلکہ وہ تو کبھی کبھی یہ سوچا کرتی کہ اس کے لیے ایسا ہی شوخ و شنگ لڑکا ہونا چاہیے تھا وہ شرچیل اور راشد کا موازنہ کرتی تو فیصلہ راشد کے حق میں جاتا پھر وہ فوراں ہی اپنا ذہن چھٹک دیتی اسی دھوپ چھاؤں میں پذرت دن آنکھیں بند کرتے گزر گئے آنگریزی کا پرچہ ہو گیا باقی مزامین کے پرچے بھی اس نے خالہ کے گھر رہ کر دیئے ان پرچوں کی تیاری میں بھی راشد اس کے ساتھ رہا جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے راشد کی شوخی اداسی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی اس کا مو لٹکا ہوا دیکھ کر ایک دن مریم نے پوچھ لیا راشد میں دیکھ رہی ہوں تم کچھ دنوں سے بجے بجے سے ہو مجھے نہیں بتاؤ گے کیا بات ہے میری اداسی کا سبب تم ہو مریم میں نے ایسا کیا کر دیا کہ تم اداس ہو گئے کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم آج نہیں تو کل اپنے گھر چلی جاؤ گی وہ تو ہے کیا میں عمر بھر کے لیے یہاں آ گئی ہوں مریم بات یہ ہے کہ ہم میں تمہارے پر غیر نہیں رہ سکتا راشد تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ میری منگنی ہو چکی ہے منگنی ہوئی ہے رکا تو نہیں ہو گیا ہے تم میری خاطر یہ منگنی توڑ دو یہ کوئی اتنی آسان بات ہے مشکل بھی کیا ہے منگنی کیا ٹوٹتی نہیں ہے یہ منگنی میرے ابو نے کی ہے میری منگنی نے برسوں کی تلخیاں ختم کی ہیں خاندان ایک مطبع پھر بکھر جائے گا یہ منگنی نہیں ٹوٹی تم میں مر جاؤں گا یا کسی اور کو مار دوں گا تم میری محبت ہو میں اپنی محبت کو اتنی آسانی سے کسی اور کے حوالے نہیں ہونے دوں گا اس نے اتنی بڑی بات نہائیت آسانی سے کہتی اور اٹھ کر چلا گیا مریم کو اسی دن اپنے گھر جانا تھا وہ چلی گئی اس کے پہنچتے ہی شرچیل اسے ملنے آیا وہ آتا ہی تھا لیکن اب آیا تو مریم کی ایک آنکھ شرچیل کو دیکھ رہی تھی اور دوسری آنکھ راشد پر جمی ہوئی تھی پھر دونوں آنکھیں راشد پر جم گئیں وہ دونوں کا موازنہ کر رہی تھی شرچیل کو صرف اتنی بہتر ہی حاصل تھی کہ وہ دولت مند تھا اس کے علاوہ راشد کا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا ابھی دو دن نہیں گزرے تھے وہ کسی نہ کسی بہانے سے پھر خالہ کے گھر پہنچ گئی خالہ سے بات کرنے کے بعد وہ راشد کے گھر گئی راشد کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ کس گھر سے گزر رہا ہے برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا مریم کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر پہلے جیسی مسکرہت پھیل گئی آخر میری محبت تمہیں کھی چیلائی راشد میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن میں منگنی نہیں توڑ سکتی تمہیں مجھے بھلانا ہوگا منگنی توڑنا تمہاری اختیار میں نہیں اور تمہیں بھول جانا یہ میرے اختیار میں نہیں میں آہستہ آہستہ مر رہا ہوں تم وقت پہ وقت پہ سے آتی رہنا میری مجبوری کو سمجھو سمجھ رہا ہوں بس اب تم جاؤ وہ کچھ اور کہتی لیکن اسی وقت اس کی والدہ کمرے میں آ گئی وہ کچھ اور باتیں کرنے لگی اور پھر اٹھ کر آ گئی خالہ کی گھر آتے ہی وہ مو لپیٹ کر پڑ گئی اس کا ذہن برابر سفر میں تھا وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں اس کو راستے کا تعیون کرنا تھا بہت کچھ سوچنے کی بات وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے راشد کچھ دن ماتم کرے گا پھر سمل جائے گا وہ اسی دن شام کو اپنے گھر لوٹ آئی وہ گھر تو آ گئی تھی لیکن اس کا دھیان خالق کے گھر میں تھا رہ رہ کر راشد کا خیال آ رہا تھا اس نے وہ دن پڑی مشکل سے گزارا اور نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل کا سہارہ لے کر راشد کو مخاطب کر لیا پھر دونوں طرف سے یہ سلسلہ چل نکلا فون پر باتیں کرنا رنگ لائیا بات پون سے آگے بڑھ کر ملاقاتوں تک چلی گئی دونوں کے گھر والوں کو کچھ معلوم نہیں تھا ان ملاقاتوں میں وہی باتیں دور آئی گئیں جو ان ملاقاتوں کا مقدر ہوتی ہیں مریم کو اب یہ خیال بھی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی کی منگتر ہے وہ سر سے پاؤں تک راشد کی محبت میں ڈوب چکی تھی اس بے ہوشی سے ہوش میں وہ اس وقت آئی جب گھر میں اس کی شادی کی تاریخ دے کرنے کی باتیں ہونے لگیں بہت کچھ سوچنے کے بعد بلاخر وہ ماں کے سامنے ڈڑھ کر کھڑی ہو گئی اممہ مجھے شرجیل سے شادی نہیں کرنی تجھے خبر ہے تو کیا کہہ رہی ہے ایک شک تیرے لیے آٹھ مہینے سے بیٹھا ہوا ہے اور تُو کہہ رہی ہے کہ شادی نہیں کرنی میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے شرجیل سے میرا ذہن نہیں ملتا میں اسے شادی نہیں کر سکتی شادی کے بعد سب کی ذہن مل جاتے ہیں تم کوئی انہوں کی شادی تو نہیں کر رہی ہو جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتی تھی وہ میں نے کہہ دیا مریم نے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں کھس گئی یہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس تک محدود رہ جاتی شام آئی تو گھر میں قیامت آگئی تاثیر علی نے سنا تو اسے تو جیسے سکتا سا ہو گیا اس کی معنی سے پھر بات کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا وہ ابھی تک اپنی زد پر قائم تھی تھکار کر اسے پوچھا گیا کہ آخر اس نے اپنا فیصلہ کیوں بدل دیا اس نے ماں کو یہ بتانے میں ذرا بھی ہچکچاہت محسوس نہیں کی کہ وہ راشد کو پسند کرنے لگی ہے اور اس سے شادی کرے گی تاثیر علی نے سنا تو سر پیٹ لیا وہ بھائی کو کیا جواب دے گا ایک مطبع پھر ان کا بھائی ان سے چھوٹ رہا تھا انہوں نے مریم سے بات کی دھمکیاں دیں اللہ رسول کے باس دے دیئے جتنا برا بھلا کہہ سکتے تھے کہہ لیا لیکن وہ ٹسے مس نہیں ہوئی مگنی ختم ہوئی تو شہریار سے تعلقات ختم ہوئے سو ہوئے مریم کی خالہ کا گھر بیٹ چھوٹ گیا مگنی ختم ہوئی تو شہریار سے تعلقات ختم ہوئے سو ہوئے مریم کی خالہ کا گھر بیٹ چھوٹ گیا راشد چونکہ ان کے پڑوس میں رہتا تھا لہٰذا سارا الزام ان کے سر گیا کہ انہوں نے جان موجھ کر مریم اور راشد کو ملنے کے مواقع فراہم کیے دونوں بہنوں میں خوب جنگ ہوئی اور بلاخر تعلقات ختم ہو گئے تاثیر علی منگنی ٹوٹ جانے کے بعد بھی کسی صورت اس شادی پہ تیار نہیں تھا خاندان کے بہت سے لوگ بیچ میں پڑے اور بلاخر تاثیر علی اس شرط پر شادی کرانے پہ تیار ہوا کہ وہ مریم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا مریم نے یہ شرط بھی قبول کر لی اور اس کی شادی راشد سے ہو گئی منگنی ٹوٹتے ہی شہریار خان سامپ کی طرح بلکھا کر رہ گئے ایک اکیلی مریم نے ان کے تمام منصوبوں کو خات میں ملا دیا تھا اب وہ انتقام لیتے تو کس سے لیتے وہ جانتے تھے کہ اس میں تاثیر علی کا کوئی قصور نہیں یہ سم مریم کا کیا دھرا تھا اب تاثیر علی سے انتقام لینے کا ایک ہی منصوبہ اس کے پاس رہ گیا تھا اور وہ تھا باپ بیٹی کی درمیان فاصلے پڑھاتے رہنا اس گھر میں آگ لگانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہاں آنا جانا بند نہ کریں مریم بیاقت جیسے ہی اپنی سسرال گئی شہریار خان تاثیر علی کے گھر پہنچ گیا تاثیر علی میں تمہاری دکھ میں برابر کا شریک ہوں میں نے تو یہ چاہا تھا کہ مریم پھولوں کی سیج پر سوئے دنیا کی حد نعمت اسے میں اثر ہو میرے پاس جو کچھ تھا کسی کا تو تھا اس کی بدنصیبی کہ اس نے ایک اسکول ماسٹر کو پسند گیا تمہاری ناک بھی کٹوائی اور خود کو غریبی کی دلدل میں بھی تھسا دیا ہفتہ بھر نہیں گزرے گا کہ روتی ہوئی یہیں آئے گی میں نے تو کہہ دیا ہے کہ مجھ سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تم نے ٹھیک کیا ایسی سرکش اولاد کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے ایسی اولاد کا فائدہ ہی کیا جسے باپ کی عزت کا خیال ہی نہ ہو وہ ہر دوسرے تیسرے دن آتے اور یہی باتیں کر کے چلے جاتے تاثیر علی کا یقین پختہ ہو جاتا کہ اس نے جو کیا اچھا کیا شرجل کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ طلاق دینے سے بچ گیا لیکن منگنی ٹوٹنے کو اس نے اپنی توہین سمجھ لیا کر کچھ سکتا نہیں تھا لیکن کسی مناسب وقت کے انتظار میں اس توہین کو چھپا کر تو رکھ سکتا تھا اس نے اپنے اس جذبے کو باپ سے بھی چھپا کر رکھا اس نے بھی شہریار خان کی طرح تاثیر علی کے گھر جانا نہیں چھوڑا تھا تاکہ وہاں کے حالہ سے باخبر رہ سکے وہ جب اپنی شاندار گاڑی میں ان کے گھر پہنچتا تو تاثیر علی کے دل میں ایک خوک سے اٹھتی کاش مریم اس سے شادی کر لیتی تو اس گاڑی میں پو پیٹھی ہوتی اس کے دل میں مریم کی طرف سے ایک لکیر کا اور اضافہ ہو جاتا تاثیر علی یہ سوچ کر شجیر پر فخر کرتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے ہم سے تعلق ختم نہیں کیا ایک میری بیٹی ہے کہ ہم سے تعلق ختم کر لیا لیکن اپنی زد سے پیچھے نہیں ہٹی مریم کو ان دنوں دھوپ بھی سوہانی معلوم ہو رہی تھی اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ کس سے تعلق ٹوٹا کس سے قائم رہا ماں کے گھر جانی سکتی تھی خاندان کے دوسرے لوگوں نے بھی کنارہ کر لیا تھا ایک خالہ تھی جن سے تعلق پرکرا تھا کبھی فرصت ملتی تو ان کے گھر چلی جاتی ایک دن وہاں گئی تو شجیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا وہ صرف اس کا منگتن نہیں تھا اس کے تایا کا بیٹا بھی تھا خالہ نے بھی کہا تو وہ جانے کی بجائے کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ گئی لیکن یہ احساس اسے برابر ہو رہا تھا کہ وہ اس کا منگتہ رہ چکا ہے اگر یہ خبر راشد تک پہنچ گئی تو نہ جانے وہ اپنے دل میں کیا سوچے شجیر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد چلا گیا اور وہ کچھ دیر خالہ کے پاس بیٹھنے کے بعد اپنے گھر چلی آئی وہ چاہتی تو شجیر سے ہونے والی ملاقات چھپا بھی سکتی تھی لیکن اس نے سوچا کہ اگر راشد کو کہیں اور سے معلوم ہوگا تو پوری بات ہو جائے گی مجھے چاہیے کہ میں خود ہی اسے بتا دوں سنیے سنائیے میں آج خالہ کے گھر گئی تھی یہ کونسی نئی بات ہے وہاں شرجیر بھی آیا ہوا تھا ہاں یہ نئی بات ہے آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اسے ملی یا نہیں میں یہ کیوں پوچھوں وہ تمہارا رشتے دار ہے مل بھی سکتی ہو میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ ناراض ہوں گے تم بھی پاگل ہو اس میں ناراض ہونے والی کونسی بات ہے بھئی وہ تمہارا رشتے دار ہے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ تو نہیں سکتی شکر ہے آپ نے برا نہیں مانا مریم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا مجھے تم پر پورا اعتماد ہے محبتوں کا یہی جھولا جھولتے ہوئے اسے ایک اور خوش خبری مل گئی راشد کو ایک انگریزی فرم میں ملازمت مل گئی اور اتنی آمدہ نہیں ہونے لگی کہ باعثت زندگی گزاری جا سکے مریم کا یہ احساس کم تری بھی دور ہو گیا کہ وہ قدر غربت کی زندگی گزار رہی ہے پانچ چھ ماہ گزرے تھے کہ راشد نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید لی مریم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا یہ شرچیل کی طرح شاندار گاڑی تو نہیں تھی مگر گاڑی تو تھی گاڑی آئی تو مریم کو پل لگ گئے ہر شام شوپنگ کے بہانے کہیں نہ کہیں نکل جاتی اب وہ دلی دل میں شرچیل کی دولت کا موازنہ راشد سے کر رہی تھی لہٰذا یہ سوچے بغیر کہ راشد کی آمدنی بہرحال محدود ہے وہ دل کھول کر خرچ کر رہی تھی مہینے کے اختتام پر دونوں کے درمیان خوب جھگڑے ہوتے تھے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے راشد نے شام کے وقت کوچنگ سینٹر میں پڑھانا شروع کر دیا وہ بیچارہ صبح نکلتا اور رات کو گھر آتا تھا ڈرائیور رکھنے کی حمد نہیں تھی لہٰذا وہ جب جاتی ٹیکسی پکڑتی اور شاپنگ کے لیے چلی جاتی خالہ کی خر شرچیل کا آنا جانا بہت بڑھ گیا تھا وہ جب آتا خالہ مریم کو بلا لیتی آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ اس کے ساتھ باہر بھی جانے لگی اس کی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر کبھی کبھی اسے پچتاوا بھی ہوتا تھا کہ اس نے شرچیل سے شادی کیوں نہ کر لی دو دو نوکریاں کرنے کے بعد بھی راشد کی اتنی آمدنی نہیں کہ وہ ایسی ایک گاڑی خرید سکے بڑی مشکل سے سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی ہے وہ بھی ایسی کہ آئے دن خراب رہتی ہے پرست کا یہ عالم کہ اس کے ساتھ کہیں سہر کے لیے بھی نہیں چاہ سکتی شرچیل بڑی خوبصورتی سے اسے شیشے میں اتار رہا تھا اکثر ماضی کی باتیں چھڑ دیتا تھا باتو باتو میں کہہ جاتا کہ کاش تم زد نہ کرتی اور تمہاری شادی مجھ سے ہو جاتی پھر خود ہی اسے تسلی دیتا کہ جو ہونا تھا ہو گیا اب وہ راشد کے ساتھ بفاداری سے رہے اس کی تسلیہ کام تو کر رہی تھی لیکن مریم کو اپنے کیا پر اب پشتاوا ہو رہا تھا کبھی کبھی تو یہ زہریلا خیال بھی اس کے دل میں آ رہا تھا کہ وہ راشد سے طلاق لے لے اور شرچیل سے شادی کر لے لیکن پھر راشد کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ شرچیل جیسا شریف لڑکا اسے یہ قدم نہیں اٹھانے دیکھا اس نے کشمہ کشتے بچنے کے لیے کئی مطلبہ سوچا کہ وہ شرچیل سے ملت جلنا چھوڑ دے لیکن یہ حمد بھی نہ کر سکی ایک دن اس کی مشکل خود پر خود آسان ہو گئی میں لندن جا رہا ہوں شرچیل نے خبر سنائی میرے بینک کی ایک شاہ وہاں قائم ہوئی ہے میرا ٹرانسفر وہاں ہو گیا ہے وہ چلا گیا مریم اس بھونچال سے بچ گئی جو رہ رہ کر اس کے دل میں اٹھنے لگا تھا زندگی پھر اپنی ڈگت پر آ گئی اس روز راشد کی چھٹی تھی بہت دنوں سے وہ دونوں کہیں کھومنے نہیں گئے تھے وہ مریم کو لے کر شہر کی ایک سپر مارکٹ چلا گیا مریم نے کہا بھی تھا کہ شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں پھر کسی دن چلیں گے لیکن ہونے والی بات تھی کہ راشد زد پر آ گیا وہ ایک کپڑے کی دکان تھی کئی دکانیں دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ خریدنا ہے یہ ہی سے خرید لے گی وہ جم کر بیٹھ گئی اور بھاو تاؤک کرنے لگی راشد کو چکتا سا گیا تھا وہ سگریٹ لینے کے لیے مارکٹ سے باہر نکل آیا ابھی وہ سڑک پر آ کر سگریٹ کی دکان تلاشی کر رہا تھا کہ ایک زوردہ دھماکے سے اس کے کان پہرے ہو گئے وہ سرا خوش میں آیا تو اسے مریم کا خیال آیا اس نے دیکھا کہ مارکٹ کی طرف سے دھوان اٹھ رہا ہے کئی لوگ چیخ رہے تھے کہ دھماکہ مارکٹ کے اندر ہوا ہے وہ بے تہاشا مارکٹ کی طرف بھاگا لیکن اس وقت تک پولیس نے مارکٹ کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا کسی نے اسے اندر نہیں جانے دیا وہ چیختہ رہا کہ اس کی بیوی اندر ہے لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی امدادی ٹی میں پہنچ گئی تھی زخمیوں کو باہر نکالا جا رہا تھا وہ ایک ایک زخمی کو جھانک رہا تھا کہ کہیں اس کی مریم اسے نظر آ جائے وہ کہیں نظر نہ آئی اس نے گھر پر پھون کیا وہاں سے بھی معلوم ہوا کہ وہ گھر نہیں پہنچی ہے اسے معلوم ہوا کہ زخمیوں کو قریبی اسپتال لے جایا جا رہا ہے وہ اپنے گاڑی کی طرف بھاگا شکرے کہ گاڑی سلامت کھڑی تھی اس نے گاڑی بھگائی اور اسپتال پہنچ گیا یہاں بھی ایک قیامت مچی ہوئی تھی کسی کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا البتہ اسے ہی دھارستی کہ وہ اکیلہ نہیں تھا اس کی طرح اور بہت سے لوگ تھے جو اپنے پیاروں کی تلاش میں یہاں آئے تھے کئی گھنٹوں کی پریشانی کے بعد یہ اعلان ہوا کہ زخمیوں کی فیرست آویزان کی جا رہی ہے فیرست لگا دی گئی وہ دھکم پیل کرتا ہوا فیرست کے قریب پہنچا دو چاند ناموں کے بعد ہی اس کی نظر مریم کے نام پر پڑ گئی اس نے شکر ادا کیا کہ مریم زندہ ہے صرف زخمی ہوئی ہے فیرست کے آخر میں لکھا تھا کہ زخمیوں کے لواحقین کو آج کسی صورت نہیں ملنے دیا جائے گا وہ کل آئیں اگر ملاقات ممکن ہوئی تو کرا دی جائے گی اسے ایک دن کے لیے اور سولی پر لٹک نہ ہوگا مریم کا چہرہ اور ایک پازو پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا راشد اسے دیکھ کر دہل گیا وہ بند سینٹر میں تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا چہرہ جھلز گیا ہے مریم کے آنکھیں بند تھیں اس نے آہستہ سے آواز دی تو اس نے آنکھیں کھول دیں مریم کیا ہوا ہے تمہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹروں نے مجھے کچھ نہیں بتایا میں بے ہوش ہو گئی تھی ہوش آنے پر ڈاکٹروں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ میرے بازو اور چہرے پر چھوٹیں آئی ہیں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی ہاں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی میں ابھی جا کر ڈاکٹر سے معلوم کرتا ہوں ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ مریم کا آدھا چہرہ اور بازو بری طرح چھلس گئے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا علاج ہو سکے یہ سن کر راشد کو پریشان ہونا ہی تھا معاملہ چہرے کا تھا اگر چہرے پر کچھ نشان دے گئے تو بہت برا ہوگا ساتھی یہ امید بھی تھی کہ حکومت ایسے زخمیوں کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائے گی اس نے مریم سے بھی یہی کہا تھا کہ معمولی سے زخم میں بہت جل ٹھیک ہو جاؤ گی مریم کا کچھ نہیں معلوم تھا کہ زخم کس نویت کے ہیں وہ اسپتال میں داخل تھی اور علاج چاری تھا راشد پابندی سے اسے دیکھنے آ رہا تھا مریم پر امید ضرور تھی لیکن یہ بھی سوچتی تھی کہ یہ کیسے زخم ہیں جو بھنے ہی میں نہیں آ رہے ہیں تقریباً ایک ماہ بعد اسے اسپتال سے فارق کر دیا گیا لیکن ڈریسنگ کے لیے ہر دوسرے دن اسپتال جانا پڑتا تھا ایک مہینہ اور گزر گیا ڈاکٹروں نے یہ خوشخبری سنا دی کہ زخم پھر گئے ہیں دو مہینے بعد اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس کے موں سے چیخ نکل گئی اس کا آدھا چہرہ مس ہو گیا تھا بازو تو کپڑوں کے نیچے چھپا رہتا لیکن چہرہ تو سب کو نظر آ رہا تھا اور عورت کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہے راشد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور غیر ارادی طور پر مو پھیل لیا راشد میں بشکل ہو گئی ہوں تم نے اسی لیے مو پھیل لیا نہ نہیں مریم ایسی بات نہیں تم دل چھوٹا مت کرو تم آج بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہو اس نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا لیکن اس کا چہرہ ساف بتا رہا تھا کہ اسے دھچکا لگا ہے اس وقت بھی وہ اس سے باتے کر رہا تھا تو اس کا موں کسی اور طرف تھا اس کے بعد بھی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ راشد اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے قریص کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ گھر میں بھی اس سے دور دور رہے سونے کے لیے بیٹو میں آتا تھا تو پہلے لائٹ آف کرتا تھا اور اس کے بعد بستر پر قدم رکھتا تھا مریم یہ سب کچھ دیکھ ضرور رہی تھی لیکن راشد پر قصہ نہیں تھا یہ ایک فطری رت عمل تھا بی بی کا چہرہ ہی مس ہو جائے تو کون اس کی طرف دیکھے گا یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ اس سے بے ذان نہیں ہوا تھا لیکن اس کی یہ غلط فہمی بھی بہت جل دور ہو گئی وہ آہستہ آہستہ چڑھ چڑھا ہوتا جا رہا تھا اس کے لحظے میں تلقی ہی آگئی تھی وہ اس کے قریب بیٹھ کر دو باتیں کرنے کا بھی روہ دار نہیں تھا کوشش کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر رہے ساس کا رویہ بھی ایسا ہو گیا تھا کہ اسے موہ نہیں لگا رہی تھی وہ گھر میں اکیلی پڑی رہتی تھی راشد بھی اس سے بیزار ہوتا چاہ رہا تھا یہ بیزاری اس وقت خوشگواری میں تبدیل ہو گئی جب راشد اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اس نے معاینہ کرنے کے بعد یہ خوشخبری تو سنا دی کہ پیراسٹک سرچری کے بعد بسورتی میں کچھ کمی آ سکتی ہے لیکن اس پر آنے والے خرچے کا سن کر سب کے ہوش اڑ گئے راشد اگر تھوڑا بہت قضبی لے لیتا تو بھی یہ علاج ممکن نہیں تھا مریم کو ایک مرتبہ پھر راشد پر پسا آنے لگا اس شخص کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میرا علاج کرا سکے اگر میں نے شرجیل سے شادی کر لی ہوتی تو میرا چہرہ کپکا ٹھیک ہو چکا ہوتا میرے بڑے ٹھیک کہتے تھے کہ خوبصورتی اور قابلیت سے کچھ نہیں ہوتا اصل چیز دولت ہوتی ہے اس وقت میں نے کسی کا کہنا نہیں مانا اب بیٹھ کر رونے سے کیا فائدہ راشد اس کی طرف سے بے فکر نہیں ہوا تھا اس نے ایک پلاہی ادارے سے رجوع کیا اس ادارے نے انہیں ایک اسپیشلسٹ کے پاس پھیجا کمام اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری بھی لی کچھ جنوں علاج بھی ہوتا رہا لیکن خاطر کا فائدہ نہ ہونے پر ڈاکٹر نے فیصلہ دے دیا کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہاں امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے کوئی اور ادارہ اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا مریم ایسی مایوس ہوئی کہ اس نے راشد سے صاف کہہ دیا میں بس صورت لگوں یا خوبصورت اب میرے سامنے میرے علاج کا نام مت لینا کوشش تو کرتے رہنا چاہئے کوشش تو اس وقت کی جاتی ہے جب جیم میں پیسے ہوں فقیروں کی آنکھیں اس قابل نہیں ہوتی کہ بادشاہت کے خواب دیکھیں تم میرا مزاک اڑا رہی ہو تمہارا نہیں تمہاری خربت کا مزاک اڑا رہی ہوں تم بہت زیادہ تلک نہیں ہوتی جا رہی ہو تو اور کیا کروں میں تو اس وقت کو رو رہی ہوں جب میں نے تم سے شادی کی تھی یہ میری محبت تھی جس نے تمہیں مجبور کر دیا تھا یہی تو میں پوچھتی ہوں کہ اب تمہاری محبت کہاں چلی گئی میں میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں ایسے بھیانک چہرے کے باوجود بھی یہ چہرہ تم نے تو نہیں بگاڑا لگتا تو یہی ہے ونہ تم مجھ سے اس قدر بیزان نہ ہو گئے ہوتے میں بیزار تو نہیں ہوا ہوں اگر بیزان نہ ہوتے تو میرا حسن مجھے لوٹانے کے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاتے تمہاری بسورتی بھی میرے لیے خوبصورتی ہے جن کے پاس خرچ کرنے کو پیسے نہیں ہوتے وہ صرف باتیں ہی بنا سکتے ہیں ایسی لڑائیاں روز ہوا کرتی تھیں راشد اپنی کمزوری سمجھ رہا تھا وہ کچھ اور تو کر نہیں سکتا تھا اس نے مسلسل چھپ سادلی یہ مریم کے لیے اور بھی بیزار پن صورتحال تھی اس کی اس بدنصیبی میں ایک خوشگوات پہلو یہ نکل آیا تھا کہ اس کے والدین کے دروازے اس کے لیے کھل گئے تھے خادسے کا سنتے ہی اس کی ماں اس سے ملنے چلی آئی تھی باپ کی محبت نے بھی جوش مارا تھا انہوں نے اس کا قصور معاف کر دیا تھا وہ کبھی کبھی ماں سے ملنے چلی جاتی تھی ایک دن گئی تو شجیل کو وہاں بیٹھے دیکھا شجیل کی نظر جیسے اس پر پڑی وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا مریم یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا چچی نے بتایا تو تھا لیکن مجھے چھوڑو یہ بتاؤ کہ تم لندن سے کب آئے بات بدلنے کی کوشش مت کرو خدا کی پناہ ایسا بھیانت چہرہ ہو گیا ہے تمہارا تم بھی مو پھیلو جس طرح راشد مو پھیل لیتا ہے اس میں مو پھیلنے کی کونسی بات ہے تمہارا حسن تمہیں اپی واپس مل سکتا ہے تم راشد سے کہتی کیوں نہیں میرے علاج کے لیے جتری رقم درکار ہے وہ ان کے پاس کہاں ہے تمہارا علاج میں کراؤں گا تم پر میرا کیا حق ہے کیا تمہیں خوبصورت دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوگی کیا میں اپنی خوشی کے لیے تھوڑی سی رقم خرچ نہیں کر سکتا یہ جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیں تم نہ سمجھو مگر تم میری محبت ہو میں تمہیں خوش دیکھنا چاہوں گا میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں تم اسی کے ساتھ رہو مگر میں تمہارا علاج ضرور کراؤں گا اس کے لیے مجھے راشد کی اجازت کی ضرورت ہوگی اجازت بھی لے لینا فیلحال تم میرے ساتھ چلو ایک سپیشیلسٹ میرا دوست ہے اس کے پاس چلتے ہیں دیکھو وہ کیا مشورہ دیتا ہے وہ زبردستی سے اپنے ساتھ لے گیا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے وہ ایک شاندار ریسٹوران میں جا کر بیٹھے مریم دلی دل میں خود پر فخر کر رہی تھی کہ وہ کتنی شاندار چکا بیٹھی ہے وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ راشد تو اپنے ساتھ لے جانا کوارا نہیں کرتا شرچیل اسے نہ صرف اپنے ساتھ لائے ہیں بلکہ اتنی شاندار ہوتل میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا بھی ہے اس کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آسان نہیں تھے مریم دلی دل میں ندامت محسوس کر رہی تھی کہ اس نے شرچیل کی محبت کی قدر نہیں کی میں نے اسے منگنی توڑ لی اور وہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے اس کے دل میں میرے لئے سرابی نفرت نہیں وہ جب تک اس کے ساتھ ریسٹوران میں بیٹھا رہا اس کے ہونٹوں پر اس کی تعریف کی سوا کچھ نہیں تھا شرچیل میں بہت شرمندہ ہوں کس بات پر میں نے تمہاری قدر نہیں کی اور ایک تم ہو کہ تمہاری زوان پر گلہ تک نہیں ایسی باتیں نہیں کرتے غلطیاں انسانوں ہی سے ہوتی ہیں غلطیاں ماف کرنے والے بھی تو انسانی ہوتے ہیں ہو سکے تو مجھے ماف کرتو مریم نے فرت جذبات سے اس کا ہاتھ تھام لیا پھر اچانک خیال آیا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے اس نے ہاتھ کھیچ لیا ہم تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے تمہارے ساتھ کسی اچھے ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے کچھ پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے تمہیں یہاں لے آیا یاد ہے جب ہماری منگی ہوئی تھی تو سب سے پہلے میں تمہیں یہیں لے کر آیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے چلو چلتے ہیں کہیں ڈاکٹر اٹھنا جائے ایک مرتبہ پھر وہ اس کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ ایک شاندار بیلڈنگ تھی جس کی چوتھی منزل پر کلینک تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کلینک اتنے شاندار بھی ہو سکتے ہیں ڈاکٹر نے طویل معاینے کے بعد اسے بتایا کہ دو تین آپریشنز کے بعد چہرے کی سمٹی ہوئی خال اپنی جگہ آ جائے گی لیکن کچھ نہ کچھ قصد رہ جائے گی اگر آپ قدرتی شادہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں امریکہ لے جانا ہوگا علاج امریکہ میں ہوتا یا پاکستان میں راشد کے علم میں لائے بغیر نہیں ہو سکتا تھا وہ جب ماں کے گھر سے اپنے گھر گئی تو اس نے راشد سے ذکر چھیلا پہلے تو وہ یہ سنتے ہی بھڑک اٹھا کہ اس کا اعلاج شرچیل کرائے گا لیکن مریم کے سمجھانے بجانے پر وہ یہ کہہ کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا میری بھلا سے تم کسی کا بھی احسان اٹھاؤ یہ احسان ضرور ہے لیکن شرچیل میرا کزن بھی تو ہے کوئی غیر تو نہیں ہے لیکن وہ تمہارا منگیتر بھی تو رہ چکا ہے آپ نے یہ کیسی حل کی بات کی ہے اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں مجھے اتنی فرصت نہیں ہے جب تمہیں چانا ہوا کریں تو اپنی ماں کے گھر چلی جایا کرو وہیں شرچیل کو بھی بلالیا کرنا راشد کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ شرچیل کا احسان اٹھانا نہیں چاہتا لیکن مریم اس کی نارضگی کا خیال کر کے اپنے علاق سے ہاتھ تو نہیں کھیس سکتی تھی دوسرے دن شرچیل سے پونٹ پر بات ہوئی مریم اپنی ماں کے گھر چلی گئی وہاں سے شرچیل نے اسے پک کر لیا وہ پھر اسی کلینک پر بیٹھی تھی جہاں ایک دن پہلے آئی تھی ان کی کچھ ٹیسٹ ہوں گے کچھ دوائیں بھی تجویز کر دوں گا پھر ایک ماہ بعد ایک آپریشن ہوگا آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں باہر جانا ہوگا جی ہاں اس آپریشن کے بعد آپ انہیں باہر لے جا سکیں گے ڈاکٹر نے ٹیسٹ لے کر دے دیئے اور ایک ہفتے بعد بلا لیا شرچیل اسے لے کر کلینک سے نکلا اور ایک مقامی ہوتل پہنچ گیا ایسے شاندار ہوتل میں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی یہ تو مجھے یہاں کیوں لے آئے ہمیں تو لیووٹی جانا تھا بھائی خوشگوار ماحول صحت پر بہت اچھا سر ڈالتا ہے لیووٹی تو کل بھی جایا جا سکتا ہے یہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر اعلاج کے معاملے کو طول دینا چاہتا ہے تاکہ ملاقاتیں ہوتی رہیں وہ ایک دن پہلے کے مقابلے میں زیادہ بے تکلف ہو رہا تھا اس نے باتوں کی دوران کئی مرتبہ مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا مریم بھی ایک دن پہلے کی طرح کوئی اعتراض نہ کر سکی تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی جس لڑکی کو میں چاہتا تھا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی دنیا میں ایک ہی لڑکی تو نہیں ہوگی میرے لئے تو ایک ہی تھی شرجیل خدا کے واسطے مجھے مزید احساسِ جرم میں مقتلہ نہ کرو میں نے تم سے منگنی توڑ کر تمہارا دل توڑا تھا مجھے اپنے جرم کا احساس ہو گیا ہے اب میں تم سے ہاتھ چوڑ کر درخواست کر رہی ہوں کہ مجھے بے وفا کی خاطر اپنی زندگی پر بات نہ کرو شادی کر لو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا ایسا سے گناہ جاتا رہے گا خدا کے واسطے شرجیل اچھا اچھا سوچیں گے یار ابھی تو تمہارا علاج کرانا ہے دوسرے دن ایک ٹیسٹ کرانا تھا لہٰذا وہ اس دن بھی اس کے ساتھ گئی دوبیر کا کھانا انہوں نے ایک اچھے ہٹل میں ایک ساتھ کھایا چار ٹیسٹ تھے وہ مسلسل چار دن تک اس کے ساتھ جاتی رہی پانچویں دن ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے چند دوائیں لکھتی اور کہہ دیا کہ ایک ماہ بعد آپریشن ہوگا اسے حصولاً ایک ماہ بعد شرجیل سے ملنا تھا لیکن اب وہ دو کشتیوں میں سوار ہو چکی تھی اس یقین تک پہنچ چکی تھی کہ اس نے راشت سے شادی کر کے غلطی کی ہے علاج کا بہانہ اسے ملی چکا تھا وہ راشت سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا بہانہ کر کے شرجیل کے ساتھ سیر سپاٹے کرتی رہی پہلے وہ اس کی دولت کی قائل تھی اب اس کی شرافت کی بھی قائل ہو گئی شرجیل نے اس دوران کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جو اس کی شرافت کو داوتار کرتی ان سب باتوں نے مل کر راشت کو اس کی نظروں سے گرا دیا اپنے آپ سے لڑتے ہوئے ایک ماہ گزر گیا اب اسے آپریشن کرانا تھا تاکہ مکمل علاج کے لیے باہر جا سکے لیکن شرجیل نے اس آپریشن کی مخالفت کر دی کیا خبر اس آپریشن کے بعد مزید پہ چیت کیا بڑھ جائیں جب امریکہ جانا ہی ہے تو یہ آپریشن بھی وہیں کرا لیں گے وہ تیار ہو گئی لیکن راشت نے مخالفت کر دی مریم بس بہت ہو گیا تم مجھے اسی چہرے کے ساتھ قبول ہو میں تمہیں شرجیل کے ساتھ امریکہ نہیں جانے دوں گا بہت خوب بڑی جلدی غیرت جاگ گئی خود تو اس قابل ہو نہیں کسی اور کے ساتھ بھی نہیں جانے دو گے میں نے کہہ دیا نا کہ تم مجھے اسی چہرے کے ساتھ قبول ہو مگر مجھے یہ چہرہ پسند نہیں مجھے حسین بننا ہے تم نے اگر اجازت نہیں دی تو میں تمہاری اجازت کے بغیری چلی جاؤں گی اچھی طرح سوچڑو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس نے اس مخالفت کا ذکر شرجیل سے کیا شرجیل نے کسی خوشی کے بجائے حیرت کا اظہار کیا عجیب آدمی ہے خود اتنی استطاعت نہیں رکھتا اور میرے ساتھ بھیجنے پر تیار نہیں پھر تو ایک ہی صورت ہے کہ یا تو اسی چہرے کے ساتھ زندہ رہو اور یا پھر اس سے طلاق لے کر میرے ساتھ چلو شرجیل تم نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کر دی میں تو یہ بات اس دن سے کہنے کو بے چین تھا جس دن سے تمہاری شادی راشد سے ہوئی تھی آج مجھے موقع مل گیا اگر میں راشد سے طلاق لے لوں تو کون ہے جو مجھے سہارہ دے گا تم راشد سے طلاق لے لو میں تمہارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں پہلے میں تمہارا علاج کراؤں گا اور پھر تم سے شادی کر لوں گا مریم نے بہت سوچا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر وہ مجھے حسین بنانے کے سلے میں مجھے مانگ رہا ہے تو یہ اس کا خلوص ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے ایک دن اس نے جانبوجھ کا راشد سے جھگڑا کیا اس پر آوارگی کا الزام لگایا اس نے بھی ترکی و ترکی جواب دیا بات اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنے گھر چلی گئی راشد کے کسی لڑکی سے تعلقات کو بہانہ کر کے مطالبہ رکھ دیا کہ وہ راشد سے طلاق دلوانے میں اس کی مدد کریں تاریخ اپنے آپ کو دورا رہی تھی ایک دن وہ تھا جب وہ منگنی توڑنے کے لیے گھر والوں کو مجبور کر رہی تھی اور آج اس شخص سے طلاق لینے کا مطالبہ کر رہی تھی جس کے لیے منگنی توڑی تھی میری بچھی راشد کو موقع تو دے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے اسے کہو مجھے طلاق دے دے ونہ میں عدالت جاؤں گی پاگر مدبن وہ مرد ہے اسے ہزار لڑکیں مل جائیں گی تجھے اس چہرے کے ساتھ کون قبول کرے گا میں اکیلے زندگی گزار لوں گی مگر راشد کے ساتھ نہیں رہوں گی خاندان کے بہت سے لوگوں کو درمیان میں ٹالا گیا لیکن اس کی ضد کے آگے سب نے ہار مان لی راشد کو بھی سب نے سبجھایا کہ جب وہ رہنے ہی نہیں چاہتی تو اسے رکھنے کا فائدہ کیا راشد نے اسے طلاق دے دی طلاق کے بعد وہ غمزدہ ہونے کے بجائے ایسی خوش تھی جیسے دو جہاں کی نعمتیں اسے مل گئی ہوں اس نے پوراً یہ خبر شہر جیل تک پہنچائی میں نے وہ کانٹا نکال دیا ہے جو ہمارے باہر جانے میں خائل تھا مریم تم نے یہ ایسی خبر سنائیے کہ جی خوش ہو گیا جب سے تمہاری شادی ہوئی تھی میں یہ خبر سننے کے لیے دعائیں کر رہا تھا آج مجھے سکون آ گیا اب ہم باہر کب جا رہے ہیں بس تمہاری عددت کے دن پورے ہوتے ہی کسی تک کیا نوسی باتیں کر رہے ہو عددت کی مدد پاکستان سے باہر بھی تو پوری کی جا سکتی ہے پاسپورٹ وغیرہ بننے اور فیزے کے مراحل میں بھی کچھ وقت لگی جائے گا اسی دوران عددت بھی پوری ہو جائے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ عددت کے دن پورے ہونے کے بعد وہ کس سے شادی کرے گی اور کیا منصوبے تیار ہو رہے ہیں ایک دن شرجیل نے اسے کہا کہ وہ کسی کام سے لندن جا رہا ہے جیسے ہی اس کی عددت پوری ہوگی وہ واپس آ جائے گا اور اسے لے کر امریکہ چلا جائے گا اسے شادی کرے گا اور علاج کرائے گا مریم نے امریکہ جانے کے خواب دیکھتے ہوئے عددت کے دن کاٹ دیئے چار مہینے ہو گئے تھے شرجیل لوٹ کر نہیں آیا اس کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی بس ایک مہینے بعد آ جائے گا چھے ماہ ہو چکے تھے کہ شرجیل کا فون اس کے پاس آیا شرجیل نے اسے ایک ہوتل میں بلایا تھا وہ حیران تھی کہ خود ملے کیوں نہیں آیا ہوتل میں کیوں بلایا ہے اس کی یہیرت اس وقت دور ہو گئی جب اس نے شرجیل کے ساتھ ایک لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا شرجیل نے تعرف کر آیا یہ میری بیوی نگار ہیں اور نگار یہ میری سابق منگتر ہیں جنہوں نے خال ہی میں اپنے شوہر سے طلاق لی ہے اور مجھ سے شادی کی خواہش منت تھی کہ تم ترمیان میں آ گئیں ہماری شادی میں اتنے پیسے خرچ ہو گئے کہ ان کے علاج کے لیے پیسے ہی نہیں بچے ویسے بھی میرا انتقام تو پورا ہوئی گیا منگنی توڑ کر انہوں نے میری توہین کی تھی میں نے پتلا لے لیا موسیقی موسیقی موسیقی